ہیلو گائز ویلکم پر پاکستانی ریاکشن چینل آج ہم نے تو بنگلہ دیش نیوی پکی ہے ابھی ہم بنگلہ دیش ائر فورس پر کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے نیوی کے بعد سب سے سٹرونگس بنگلہ دیش ائر فورس ہے کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو کی تھی بیسٹک ٹرینر بنایا تھا میڈن بنگلہ دیش بنایا تھا اور ابھی ہم بنگلہ دیش ائر فورس پر کرنے والے ہیں کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نیوی اور ائر فورس جو ہے مطلب کمپیٹیشن میں اس وجہ سے ہے مطلب نیو نیو انمنٹری کا ہے مطلب میڈن بنگلہ دیش چیزیں بنا رہے ہیں تو یہ آج کے ائر کراپٹ ہم بنگلہ دیش ائر فورس کے دیکھیں ان کی سٹرینڈ دیکھیں گے ہیلکاپٹر دیکھیں گے کتنا جو ہے سٹرونگ ہے بنگلہ دیش ائر فورس لنک جو ہے آپ کو ڈسکیپٹشن میں جائے گیا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو جائے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جو ہے وہ سبسکرائب کریں لائٹ کریں اور شیئر کریں ایک اچھا ساپ کومنن جائے چلی جی کرتے ہیں بانگل دیش ائر فورس کا ڈور بینہ ٹائم ویس کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بانگل دیش نینے مجھے گھر قیام کرتے ہیں جو ایسی تاریخ مجھے ہیں سی ایسی ترین آرکات اور مجھے ایرائی آرکات لفترین حقا مجھے پاس نے فرمانی طرح برسی برنی پاس موسیقی 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 ملائے ملائے دور کس موسیقی یہ بات ہے بھئی ہے بھئی ہے موسیقی 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 ہمارگاہ 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 موسیقی 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 ساتھ تم جانتے ہیں کہ یہاں آپ کو بھرün و کاریل پرPro کرتے ہیں بانگلہ دیکھ ائر فورس دفینڈر ڈیوڑман آر سکی بانگلہ دہش دفینڈر آر سکی کیا بات ہے بہت اموشنل بہت پراود مومنٹ ہے مطلب جو ہم نے نیوی پر کیا تھا نیوی کے پاس اتنا سب کچھ تھا مطلب سب مارین ہم نے دیکھا نیوی بانگلہ دیش کو پرکک کر دی ای سمندری طور پر مطلب جو ہے ائر فورس جو ہے آپ کو سکائے پروٹیکٹ کری ہوئی مطلب ہر ایک طرح سے جو ہے مطلب بانگلی دیش ائر فورس جو میں نے یہاں پر دیکھا ہو کیونکہ کچھ چیزیں ائرکرافٹ ایسے بن رہے ہیں جو بانگلی دیش میں میڈن ہیں مطلب باہر سے کوئی جو ہے امپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے کوئی ہتھیار نہیں جو ہے بولا مطلب کریے جا رہے ہیں یا کوئی ائرکرافٹ نہیں کیا جا رہا ہے میڈن ہیں اگر آپ لے پاکستان میں ایک امریکا سے ایسے بلئیونڈ ڈالر کام کر دیا گا تو وہی چیز بانگلی دیش ائر فورس کی طرح میڈن بانگلی دیش بنایا جائے میکن پاکستان میں بنایا جائے تو یہ کچھ بچت ہوفق اور کیا ٹکنالوجی ہے بہت زیادہ امیزنگ ہے ائرکرافٹ دیکھے بہت زیادہ امیزنگ ان کی ٹریننگ اور وہاں پر آپ نے جو ہے ائر فورس میں آپ نے جو ہے لیڈی بھی دیکھی مطلب لیڈی پائلٹ بھی ہم نے دیکھی ہے تو بہت زیادہ یار یہ وومن ایمپارمنٹ ہے بہت زیادہ جو بہت زیادہ جو ہے یار میں تو ان کی ٹکنولوجی دیکھ کے احران ہو گیا اور کیسے ٹریننگ دی گئی ہے بھائی خواہ میں کبیدہ جائے بہت زیادہ یار امیزن ٹریننگ دی گئی ہے یار ان کے ائرکافٹ کتنے ہائی فائرکافٹ ہیں اب تاً ہی چھوارے میں وہ خود بنا رہے ہیں ہیں بنگلہ دیش جو ہے ہے بنگلہ دیش سے پہلے بنائے گا تھا دیکھتو دنگ دیشری دیش رکھا ہے جو ہے جل سے جلدن بگلہ دیش بنے گا جو ہے بنگلہ دیش کی بنا ہے بنگلدیش کے انجینئر بنا رہے ہیں اور بہت ہی پروفیشنل طریقے سے یار وہ کام جو ہے وہ خور ہے اور زیادہ سے زیادہ زیادہ میرے خیال سے جتنے بھی ائرکارپ اگر میرے مینٹ ان بنگلدیش ہوں گے تو وہاں پر جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ایکونمی میں زیادہ پرک نہیں پڑے گا جو ہے چیزیں نہیں خریدنا پڑیں گے یا ائرکارپ نہیں لینے پڑیں گے اپنے فورس کیلئے اور نیوی تو اللیڈی سٹرونگ ہے بنگلدیش نیوی تو جانی جاتی ہے نا بلکہ ابھی بنگلدیش ائر فورس جو ہے وہ بہت زیادہ پرفیکٹ ہو گئی ہے جو بہت زیادہ پرفیکٹ ہو گئی ہے ہاں 2024 میں تو ابھی بنگلدیش کی ملیٹری اور بھی سٹرونگ ہو گئی ہے بڑھ گئی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں یہ تھی ائر فورس جو کہ آپ لوگ نے ہمیں کومنٹ بوکس میں سجیز کی یار اس پہ ریوکشن کر رہے ہیں ہم تو دنگ رہے ہیں یار یہ بنگلدیش کی ائر فورس میں تو حیرام یار اس کی نیوی ہم نے دیکھی ہے یار کافی سٹرونگ ہے مطلب سمندر میں بھی سمندر میں بھی ان پہ کوئی واد نہیں کر سا ہے دشمنہ اب ہوا میں ہم دیکھ کے آسمان میں بھی ان کو کوئی حاج نہیں رکھا سکتا دشمنہ مطلب جو ہے پورا جو ہے ایک تو سی سائیڈ ہے بنگلدیش کے باقی تینوں سائیڈ سے وہ انڈیا کا بورڈر ہے تو مطلب آپ نے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور فیچر میسی کی بھجنے کے لیے مطلب بھنگلدیش کو ہر ایک کنٹری جو ہوتی ہے اپنی سیپٹی کیلئی رکھتی ہے بالکول ضروری نہیں کہ وار ہاؤبارٹ اپنے دیفنس کے لیے ہر ایک کنٹری کو مطلب وہ دیفنس کو اپنا سسٹم جو ہے سرونگ کرنا چاہیے اور ایئر سسٹم اگر بانگلے دیش کے اتنا ایئر فورس اچھی بات ہے بلکلہ دیش کے لیے کیونکہ اینڈ میں ویڈیو میں بتائی بھی کیا ہے کہ ابھی جنڈہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور ابھی آپ نے اس مل کو بچانا ہے اور اس مل کو آگے لے کے جانا ہے تو بہت زیادہ زبردست کام ہو رہے ہیں اور ہم بہت زیادہ امپریس ہوئے ہیں بانگلے دیش نیوی کے بعد میرے خواہد سے سیکنڈ نمبر بانگلے دیش ایئر فورس اور جو چیزیں بن بھی رہی ہیں ابھی جو بانگلے دیش چیزیں بن رہی ہیں اس پر میرے خیال سے بانگلے دیش ایئر فورس کا جو نام ہے اور بھی دنیا میں پڑے گا بنگلے دیش آرمی اور بنگلے دیش ایئر فورس کا بنگلے دیش نیوی کا نام بہت زیادہ پڑے گا بہت زبردست ویڈیو لگی ہمیں بہت زیادہ پسند آئی ہے بلکل مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جو ہے وہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ایک اچھا ساکھ کو ملتے ہیں چلی جی ملتے ہیں آپ سے اپنا بہت زیادہ خیال لگے اللہ حافظ ٹیک کیا